السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وآسحابہ وموالہ اما بعد معزز حاضرین آج کی اس مجلس میں سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ترجمہ اور اس کے حوالے سے دو تین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے سب سے پہلی بات دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کیا فرمایا فرمایا آپ ان لوگوں کے بارے میں یہ گمان نہ کریں کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں ان کاموں پر جو وہ کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں فلا تحسبنہم بمفاظت من العذاب تو آپ ایسے لوگوں کو عذاب سے بچ جانے والا مت سمجھیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دو ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو سماج میں موجود ہوتے ہیں اور سماج کے برے لوگ ہیں سب سے پہلے نمبر پر کون لوگ ہیں کہ جو لوگ اپنی غلط حرکتوں پر بھی خوش ہوا کرتے ہیں آپ دیکھیں سماج میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ غلط کام کرتے ہیں اور اس پر وہ خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں اور ایسے بن کر کے رہتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ایک مثال دوں میں میں بہت دفعہ آتے جاتے لوگوں کو ٹوک دیا کرتا ہوں برا لگے اچھا لگے لوگ سگریٹ پیتے ہیں بیڑی پیتے ہیں اپنے آپ میں غلط کام ہیں لیکن چلتے پھرتے راستے میں چلتے رہیں گے پیتے رہیں گے بھئی تم کو یہ غلط کام کرنا ہے ایک جگہ بیٹھ کے کر لو یہ کیا کہ بچوں کو بھی تکلیف دے رہے ہو یہ کیا کہ عورتوں کو بھی تکلیف دے رہے ہو یہ کیا کہ اسی میں کوئی حاملہ عورت ہے اس کو بھی تکلیف دے رہے ہو یہ کیا کہ ہر کسی کو آپ اپنے دھوان سے اس کو تکلیف پہنچاتے جا رہے ہو اور ایسے بن کر کے بندہ رہتا ہے کہ جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو ایک تو خود غلط کام دوسرے اپنے کام سے دوسروں کو تکلیف دینا یہ بہت بڑی بات اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ جرم ہے فرمایا آپ ایسے لوگوں کو یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے اس کا نقصان تو ان کو ہوئی رہا ہے جو اپنے آپ میں وہ غلط کام کر رہے ہیں لیکن اس غلط کام کی وجہ سے دوسروں کو جو نقصان دے رہے ہیں اس کا بھی انہیں جو ہے عذاب بگتنا پڑے گا اور اس کی سزا ان کو ملے گی تو بہت سے ایسے لوگ ہیں سماج میں دیکھیں آپ کسی کو سمجھائیں نا کہ یہ غلط کام کیوں کر رہا ہے تو الٹا آپ کو سمجھانے لگتا ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اس کام کو نہ صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے اس کام کو وہ غلط نہیں سمجھتا ہے صحیح سمجھتا ہے اس کے لئے دلائل پیش کرتا ہے اس کے لئے آپ کو پھر سمجھانے بیٹھ جاتا ہے تو نمبر ایک نمبر دو کچھ ایسے سماج میں لوگ ہوتے ہیں کہ جو کچھ نہیں کرتے ہیں لیکن آپ کو ایسے شو کریں گے جیسا کہ سب یہی کر رہے ہیں اور پھر اس کام پر وہ آپ سے تعریف بھی ماغیں گے بہت سے لوگ ہوتا ہے نا جیسے گھروں میں کبھی کام نکلتا ہے تو ہر خاندان میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو آگے آگے رہے گا کرے گا کچھ نہیں کرے گا کچھ نہیں آگے رہے گا نہ کچھ اٹھائے گا نہ کچھ کرے گا نہ کہیں جائے گا نہ کچھ لائے گا لیکن اس کی آواز ہمیشہ آپ کو سنائی دے گی وہ اپنی آواز سے یہ رییکٹ کرے گا کہ سب کچھ یہی کر رہا ہے پھر بعد میں یہ چاہے گا کہ لوگ اس کی تعریف کریں ایسے لوگ ہر سماج میں ہوتے ہر خاندان میں ہوتے ایک نہ ایک ہوتا ایسا بندہ جو کرے گا کچھ نہیں پھر بھی وہ سوچے گا کہ میری تعریف کی جائے ہر سماج میں ہر سوسائیٹی میں آپ کو مل جائیں گے جو کریں گے کچھ نہیں اور تعریف دنیا کی چاہتے ہیں وہ کام جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے اس پر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس پر بھی یہ چاہتے ہیں کہ تعریف کی جائے تو یہ تعریف کے بھوکے لوگ ہیں یہ تعریف کے خواہش مند لوگ ہیں تعریف چاہنا بری بات نہیں ہے آپ کوئی کام کریں کوئی اچھا کام کریں تو اللہ کی ذات کے لیے کریں تو اس پر آپ کو سواب ملے گا بندے کی طرف سے بھی اگر آپ تعریف کی امید رکھتے ہیں یہ غلط بات نہیں ہے شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے اگر وہ کام صرف آپ اللہ کے لئے کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لئے خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں اس پر بندے آپ کی تعریف کر دیں تو غلط بات نہیں ہے بھئی دنیا تعریف کرتی ہے اچھے کاموں پر لیکن آپ نے کوئی ایسا کام جو کیا ہی نہیں ہے بلکہ آپ صرف اپنے آپ میں جس کو ہم اپنی سوار میں کیا بولتے ہیں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھواتے ہیں باز دفع لو کچھ نہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ جنگ ہی نہیں کی وجہ سے جیتی گئی ہے کچھ نہیں کرتے ہیں تو اس پر وہ تعریف چاہتے ہیں تو اللہ نے کہا آگے کیا کہتے ہیں یہ دو ٹائپ کے لوگ جیسے بیداد کرنے والے بھی نا بیداد کو غلط نہیں سمجھتے ہیں قیامت کے دن بھگا دیے جائیں گے جنت سے او جو کوسر سے بھگا دیے جائیں گے بھاگو یہاں سے دین میں تبدیلی کر دی نکل جاؤں یہاں سے اور دنیا میں کیا ہے وہ اپنے کام کو غلط نہیں سمجھتا اور دوسرے وہ کہ کرتا کچھ نہیں ہے تعریف سب کچھ چاہتا ہے تو فرمایا ایسے لوگوں کو آپ عذاب سے نجات پانے والا قطعی گمان مت کریں بلکہ ان کے لئے کیا ہے دردناک عذاب اور دردناک عذاب کس کو بولتا ہے عذاب علیم کس کو بولتے ہیں جو جسم بھی محسوس کرے اور جو دل بھی محسوس کرے جو جسم بھی محسوس کرے جسم کو وہ عذاب بھی لائق ہو اور دل پر بھی اس کا اثر ہو کہ کاش ایسا نہ کیا ہوتا احساس اندر آئے بار بارہ ایسا نہ کیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا تو ان دو طرح کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں اور خود اپنے آپ کو ان دو طرح کے لوگوں میں شمار کرانے سے بچائیں اپنے آپ کو دیکھیں کہیں آپ کا نام تو اس لسٹ میں نہیں آتا ہمیں غور کرنا چاہیے اس لئے کہ دونوں بڑے خطرناک کام ہیں اور شریعت نے اس چیز سے بچتے رہنے کی تعلیم دی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو سمجھنے پڑھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ والنبی کریم السلام علیکم اللہ